بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام انصر اقبال ہے اور میں کیمسٹری رنگ چینل پہ فیزکس کورس کو ٹیچ کر رہا ہوں جیسے کہ پریویس ویڈیوز کے اندر ہم نے ورک انرجی اور پاور سے ریلیٹیڈ مختلف قسم کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا اس سے پہلی ویڈیو کے اندر یعنی لیکچر نمبر ون کے اندر ہم نے ورک پاور اور انرجی سے ریلیٹیڈ نیومیریکل کا سیلیوشن جو ہے وہ سیکھا جس میں ہم نے پانچ نیومیریکلز جو تھے ان کو سالف کیا آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے اس میں ہمارا جو کوئیسٹن ہوگا نیومیریکل نمبر وہ ہوگا سکس تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹائمز آئے کی یہ بغیر تاکہ ہم جلدی سے جلدی اپنی ویڈیو کی لیند کو بھی کم رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ اپنا جو مین مقصد ہے اس کو پورا کر سکیں چلیں کوئیسٹن نمبر سکس جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابال آف ماس ہنڈرڈ گرام اس تھرون ورٹیکلی اپورڈ کیا چیز کہ ایک بال ہے جس کا ماس جو ہے وہ ہنڈرڈ گرام ہے اسے ہم نے کیا کیا ورٹیکلی اپورڈ تھرون کیا ہے یعنی اوپر کی طرف ہم نے اسے پھینکا ہے تو جب ہم پھینکتے ہیں تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کتنی ہے ٹوینٹی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی جب وہ موو کر رہی ہے ان اپورڈ ڈائریکشن تو تب اس کی جو ویلوسٹی یا سپیڈ ہے وہ کتنی ہے ٹوینٹی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہ if no energy is lost یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیلیوشن کے لیے کہ انرجی لاؤس شروع میں نہ ہو اگر تو ڈیٹرمندہ ہائٹ ایڈ وڈ ریچ کیا چیز کیلکولیٹ کرنی ہے ہائٹ کیلکولیٹ کرنی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں تک ہمیں ایک پارٹ سالف کرنا ہے چلیں پہلے اس پارٹ کو سالک کرتے ہیں پھر فردر نیچے کی طرف چلیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنا گیون ڈیٹا لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں گیون کیا ہے تو گیون ڈیٹا گیون ڈیٹا میں سب سے پہلے ہمیں انڈر لائن میں نے ورڈز کو کیا ہے کیا دیا ہوا ہے ماس دیا ہوا ہے تو ماس کس چیز کی ایکوال ہے ماس ایم سے ریپرزنٹڈ ہے which is 100 گرام اس کو ہم نے کنورڈ کیا جو کس کی ایکوال آ جائے گا 0.1 کیجی کی ایکوال آ جائے گا اب ہم نے ماس کو ریپرزنٹ کر لیا اس کے بعد ورٹیکلی اپورڈ ہے with a speed of 25 میٹر پر سیکنڈ یعنی ہمیں speed given ہے کتنی V which is equal to 25 میٹر پر سیکنڈ اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کرنی ہے height کیلکولیٹ کرنی ہے height کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی required find جو ہم نے کرنے ہے اس کو ہم نے ریپرزنٹ کر لیا height h جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے لیکن اس کی کیلکولیشن میں ہمیں مدد کہاں سے ملے گی if no energy is lost مطلب energy loss نہیں ہو رہا تو اب اس کا solution provide کرتے ہیں کہ اس کا solution کیا آئے گا یعنی solution اس کو ہم نے نام دے دیا part a کا let's suppose اب solution کیا ہے سب سے پہلے ہم according to کیا لکھیں گے condition according to condition condition کیا تھی no loss in energy کہ energy کے اندر کوئی بھی loss نہیں آیا تو جب energy کے اندر loss نہیں آیا تو جب body کو ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف ٹھائنکا تو it means اس کی جو kinetic energy ہے وہ کس میں convert ہوتی جا رہی ہے potential energy میں convert ہوتی جا رہی ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ جب نیچے سے vertically upward جائے گا تو ہم کیا لکھیں گے loss in kinetic یا gain in kinetic یعنی kinetic energy جو ہوگی جو potential energy ہوگی وہ کس کے equal آ جائے گی this is equal to kinetic energy اب potential energy کا فارمولہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کیونکہ کوئی energy میں loss نہیں ہے تو potential energy اور kinetic energy کیا ہو جائیں گی equal ہو جائیں گی تو میرے پاس جو kinetic جو potential energy ہے وہ ہے mg ہے اور kinetic energy کس کے equal ہوتی ہے half m v square کے اب mass سے mass cancel ہو جائے گا میں نے velocity find height find کرنی ہے تو g multiply side پہ آکے divide ہو جائے گا تو v square by 2g جو ہے وہ ہمارے پاس main relation بن جائے گا to calculate the height اب values put کرتے ہیں height کس کے equal آ جائے گی مجھے کیا چاہیے velocity چاہیے velocity مجھے پتا ہے جو کتنی ہے 25 5 اس کا square آ گیا نیچے 2 g کی value ہوتی ہے 9.8 جب ہم اسے solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا result آ جاتا ہے 31.89 meters پہلا ہمارے پاس result آ گیا جب ہم نے body کو ball کو کیا کیا اوپر کی طرف پھینکا کتنی speed کے ساتھ 25 meter پر second کے ساتھ اور کوئی energy بھی loss نہیں آئی energy loss کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ frictional effect موجود نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے b part کی طرف آتے ہیں ہم اس کو یہ ہمارا سارا a part ہو جائے گا اب b part کے لیے ہمارے پاس کیا given ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا given تھا mass تو اسی طریقے سے رہے mass ہم پہلے represent کر لیتے ہیں کہ mass کتنا ہے mass تھا 0.1 kg اب یہاں تک ہم نے solve کر لیا تھا اب یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے کہ ball only rises to 25 meter کی ball جو ہے وہ کتنی 25 meter کے height تک جاتی ہے یعنی height ہمیں اس نے بتا دی ہے دوسرے case 25 meter تو اب وہ کیا کہتا 25 meter height ہمارے پاس آگئی calculate the work done against air resistance مطلب ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے work against friction یہ ہمارا جی main مقصد ہے یہ ہم نے calculate کرنا ہے کیا کہ ball 0.1 kg کی ہے اس کو اوپر پھینکا تھا 25 meter پر سیکنڈ کے ساتھ کتنی height تک پہنچ 25 meter height لیکن پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ 31 تک گئی جب energy loss نہیں تھا لیکن اب یہاں پہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ air اس کو resist کرے گی وہ کتنا resist کرتی ہے وہ ہی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کلکولیٹ کرنا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا اب solution جب ہم لکھیں گے تو وہ کس چیز کے ایکوال ہوگا law of conservation of energy اس case میں ہم کیا دیکھیں گے inter conversion inter conversion of kinetic energy and potential energy کس میں in the presence of air friction یا air resistance تو اس میں ہم نے کیا پڑا تھا اب یہ جو topic law of conservation of energy اس کو میں نے مکمل طور پہ جو work energy power کے lecture series ہے اس میں detail میں study کیا ہے تو اس کا جو link ہے اس فارمولے کا یعنی پوری جو derivation ہے وہ description میں ڈال دوں گا تاکہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے تو آپ اس lecture کو completely طور پہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو result سمجھ آئے کہ یہ کس طریقے سے ہم نے apply کی ہے تو اس کے مطابق کیا ہوتا ہے لاؤس لاؤس پوٹینشل انرجی is equal to gain ان کانیٹک انرجی پلس ورک اگنس فرکشن اب ایک فارمولہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے لاؤس ان پوٹینشل لاؤس ان کانیٹک انرجی is equal to gain in کس چیز میں gain in potential انرجی پلس ورک اگنس فرکشن یہ دو مین فارمولہ ہیں اب ان میں سے ہم use کون سا کریں گے اب دیکھیں ہم نیچے سے اوپر کی طرف ٹھیک رہے ہیں تو جب کوئی چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے تو ہمارے پاس کیا انرجی ہائے ہو جاتی ہے تو اوپر جب جا رہے تو ورک پوٹینشل انرجی میں gain ہو رہے اور ورک ہو رہے ہے اس وجہ سے ہم کون سا فارمولہ استعمال کریں گے سیکنڈ والا فارمولہ استعمال کریں گے تو ہمارے پاس ہم اس کو solve کرنے کے لیے تھوڑا سا رب کانیٹک انرجی آ جائے گی جو کس کی equal ہے کانیٹک انرجی اب اس فارمولے کو میں لکھ رہا ہوں سیکنڈ والے کو کانیٹک انرجی ہوتی ہے 1 by 2 mv square this is equal to mgh plus work against friction تو یہاں پہ میں work small f لکھ دیا small f جو ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے friction کو ریپریزنٹ کرتا ہے تھوڑا سا اس side پہ لکھتے ہیں 1 by 2 mv square is equal to mgh plus work against friction اب میں work against friction نکال ہے تو یہ plus side پہ آکے minus تو ہم اس کو کس طریقے سے represent کر سکتے ہیں work against friction is equal to half mv square minus mgh اب ہم one by one values put کرتے ہیں one by two mass تھا ہمارے پاس 0.1 velocity تھا ہمارے پاس 25 اور اس کا square آگیا minus m is 0.1 gravity is 9.8 اور height مجھے جو دی تھی وہ تھی 25 یہ میرے پاس data تھا اب جب میں اس کو solve کرتا ہوں تو work against friction کیا جاتا اب اس سارے کو solve کرتے ہیں جب ہم لوگ تو ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ آتی ہے 31.25 minus اس سارے کو جب ہم calculate کرتے ہیں تو ہمارے پاس value آتی ہے 24.5 اور جب دونوں کو subtract کریں گے تجھے آجاتا 6.75 work ہے تو اس کا unit کیا ہو جائے گا جاؤل ہو جائے گا it means کہ یہ جو 6.75 جاؤل ہے یہ energy کیا ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے جب body کو ہم کیا کرتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو یہ work کس میں convert ہو جاتا ہے work against friction میں convert ہو جاتا ہے اب یہاں تک ہم پہنچ گئے اب تیسرا point اس نے کیا کہا تھا کہ also calculate the force of friction کی force of friction کیا ہے آپ جلدی سے یہ نوٹ کر لیں تاکہ ہم یہ صاف کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے work against friction جو آیا ہے اس میں کتنی frictional force ہے وہ find کریں گے تو اب اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں اس کو نام دے دیتے پتہ ہے کہ work against friction جو آیا ہے 6.75 جو ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے force of friction کو یہ چیز ہم نے find کرنی force of friction small f یہ ہم نے calculate کرنی ہے تو solution لکھیں گے اب جو work against friction ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے force of friction into height کیونکہ work کے لئے دو چیز ضرورت ہوتی ہیں force اور displacement تو force of friction ہے اور height displacement distance ہے height کی form ہے کیونکہ ball کو اوپر کی طرف ٹھانگ گیا اب force of friction جو ہے work against friction divided by height work against friction 6.75 height ہمیں کتنی دیوئی تھی 25 meter دیوئی 25 meter ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو result آتا ہے 0.27 which is approximately equal to 0.3 اور force ہے the unit کیا جائے گا newton آ جائے گا تو ہمارے پاس تین جواب آئے پہلا پہلا جواب جو part a کا تھا part a کا جو result آیا تھا اس میں ہم نے height calculate کی تھی which is equal to 31.89 meter second part میں ہم نے کیا چیز calculate کیا work against friction calculate کیا جو کس equal آیا 6.75 joule اور c part میں ہم نے force of friction کو calculate کیا small f کو 0.3 newton کے equal آئی اب یہ question جو ہے وہ بہت important ہے تھوڑا سا logical ہے اس وجہ سے اس کو غور سے سمجھ گا آئی ہو آپ کو formulas کی calculation اور use of formulas اچھی طریقے سے سمجھ آگئے ہمارا جو next question ہے وہ ہے question number 7 about work energy power کے numerical میں اب question کیا ہے an object of mass 1000 گram کیا دیا ہو ہے کہ ایک object ہے جس کا mass 1000 گram ہے falls from a height of 30 meter کہا سے fall کر رہے جس کی height کیا ہے 30 meter on the sand مطلب جو ground ہے جو جس پہ گر رہے ہے وہ sand ہے اب sand پہ جب وہ drop ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے it penetrates 4 centimeter into the sand یعنی وہ ground پہ رکھتا نہیں ہے 30 میٹر نہیں رکھتا یعنی 30 میٹر کور کرنے کے بعد مزید وہ کتنا زمین کے اندر سینڈ کے اندر چلا جاتا ہے 4 سینڈ میٹر چلا جاتا ہے اب سینڈ اسے کیا کرے گی oppose کرے گی تا کہ وہ مزید نیچے جا جا سکے تو ہم نے opposing force جو ہے what opposing force is exerted on it by the sand neglect air friction مطلب یہ main condition اس نے بتائی کہ آپ نے air friction کے against جو work ہوتا ہے وہ calculate نہیں کرنا تو اب ہم اس کو تھوڑا سا diagram میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہے یہ پہ let's pose ایک body ہے یہ let's pose میرے پاس ایک body ہے جس کا mass جو ہے وہ 1 kg ہے کیونکہ 1000 gram ہے تو مطلب 1 kg ہے اب یہ جو ہے یہ اصل میں ground تھی لیکن یہ ground کیا ہے sandy ہے sand ہے اس میں تو یہ سے اس تک جو height بن رہی ہے وہ کس equal ہے 30 meter کے equal ہے اب جب یہ drop کرتا ہے یہاں سے تو وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں رکھتا بلکہ تھوڑا سندر آکے let's suppose وہ یہاں تک روک گیا یہاں تک آگیا تو اب یہ جو displacement ہے let's suppose یہ جو فاصلہ بن رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں یہ جو displacement ہے وہ کتنا ہے 4 centimeter ہے اب یہ میرے پاس مینڈ آئے اب یہاں پہ باڈی کے اندر کیا موجود ہے potential energy ہے لیکن جب وہ drop کرے گی تو یہ potential energy کس میں convert ہو جائے گی تو مطلب یہ question بھی ہمارا numerical number 6 کی طرح inter conversion of energy سے related ہے تو اب ہم اس given data کی طرف جائیں تا کہ پھر ہم اس کو solve کر سکیں تو ہم given data جو دیا ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارا mass of the object وہ کیا تھا mass کو ہم n m سے represent کیا which is 1000 gram جس کو ہم convert کریں گے kilogram کے اندر کیونکہ ہم زیادہ تر units s i use کرتے s kg ہے اس کے بعد اس نے ہمیں height بتائی تھی height کیا بتائی تھی ہمیں کتنی height سے گر رہے height h which is equal to 30 meter 30 meter height کے بعد وہ penetrate کر جاتا ہے مطلب kinetic energy یہاں تک آ جائے گی آپ کے پاس باقی اس میں penetration ہو جائے گی جو work against opposing force ہوگی تو penetration distance ہم لے لیتے penetration distance جسے ہم d سے represent کرتے ہیں which is 4 centimeter اس کو convert کیا تو 4 by 100 0 point 0 4 meter ہو جائے گا یہ میرے پاس displacement آگیا جی اب میں نے find کیا کرنا ہے جی میں نے find کرنا ہے opposing force opposing force میں نے find کرنی ہے جسے میں نے small opposing force ہے تو مطلب resistance ہے اسے ہم نے small f سے لکھ لیا یہ ہم نے calculate کر دی اب ہم اس کے solution کی طرف آ جاتے ہیں اب solution میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو body کیا کرے گی اوپر سے نیچے گرے گی یہاں تک تو مطلب یہ ساری kinetic energy یہاں پہ کس میں convert ہو جائے گی ساری potential energy یہاں تک آنے میں کس میں convert ہو جائے کی kinetic energy میں کیوں کہ air friction جو ہے وہ ہم neglect کر دی پھر اب یہ جو kinetic energy ہوگی اس کی مدد سے وہ penetrate کر رہا ہے تو پھر اس کو بعد میں calculate کریں گی یعنی oppose بعد میں ہوگا پہلے وہ ground کو touch کرے گا سب سے پہلے ہم نیچے energy conversion دیکھنی up to ground level تک پہلے نیچے ہم نہیں جا سکتے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے according to inter conversion of energy اب inter conversion of energy کیا کہتی ہے کہ جو loss in potential energy ہوگا وہ کس کے equal ہوگا gain in kinetic energy کے equal ہوگا اس کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں no friction مطلب friction نہیں ہے جب friction نہیں ہوگی تو equation میں کوئی work done against friction نہیں آئے گا ہم loss in potential energy کس کے equal ہوگا mgh which is equal to kinetic energy کیونکہ ہمیں main kinetic energy چاہیے یہاں پہ تو mass کتنا ہے میرے پاس 1 g میرے پاس 9.8 اور height میرے پاس کتنی ہے 30 تو اب جب ہمیں سارے کو calculate کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو kinetic energy of the body ہے وہ کتنی آجاتی ہے kinetic energy آجاتی ہے 294 جول جو ہے وہ میرے پاس kinetic energy آگئی when body falls from point one to ground level by covering a height of کرتے وقت اس کی kinetic energy کتنی ہوگئی 294 جول ہوگئی اب ہم نے calculate کیا کرنا ہے opposing force کرنا کیوں کیونکہ kinetic energy کی مدد سے کیا کرے گا send کے اندر penetrate کرے گا تو send اس کو opposite work کروائے گی مطلب جو ہمارا kinetic energy ہوگی وہ کس کی equal ہوگی work done on send یا buy send ہوگی تو اس کے لیے کی آ جائے گا kinetic energy is equal to work کی جگہ پہ ہم f اور d لکھیں گے کیونکہ وہ penetrate کتنا کر رہا تھا 0.4 میٹر کر رہا تھا اب kinetic energy میرے پاس کتنی ہے 294 ہے تو friction کتنی آ جائے گی kinetic energy divided by penetration kinetic energy 294 divide کس پہ کروں گا 0.04 میٹر پہ کر دوں گا تو اب جب میں اس کو divide کرتا ہوں تو میرے پاس جو result ہے وہ کتنا آ جاتا ہے 7350 اور unit کے آ جاتا ہے newton آ جاتا ہے تو میرے پاس جب penetrate کرتی ہے وہ اندر تو اس وقت سینڈ جو ہے وہ کتنا پوس کرتی اس body کو 7350 newton کی opposing force اس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے آپ کو اس question کی understanding بھی ہو گئی ہوگی آپ کو solution بھی سمجھ drops from a bridge into water ایک body کو ہم نے bridge سے water میں پھینک دیا ہے of the river the bridge is 10 meter high یعنی bridge اور water کے درمیان میں 10 meter دی ہوئی ہے from the water surface اب اس کا مطلب کیا ہے statement کا کیا مطلب ہے let's suppose کہ یہ اب میرے پاس water جا رہا یہ سارا کیا ہے water surface ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کیا موجود ہے یہ let's suppose ایک bridge ہے اب اس کی جو total hide دی ہوئی ہے وہ کتنی دی ہوئی ہے 10 meter دی ہوئی یہاں پہ object ہے جس کا mass کیا ہے m ہے اس کو ہم نے water کے اندر drop کی ہے یعنی یہ water surface اب یہ پہلی statement ہے جو ہمیں given ہے اب وہ دو چیزیں ہمیں find کرنے کو کہتا ہے find speed of the body کہ ہم نے speed calculate کرنی ہے کب 5 meter above the water مطلب اس بات کا کہ ہم نے اس کو 10 meter کی height سے drop کیا اور جب body کتنا گر جاتی ہے نیچے کی طرف 5 meter یعنی یہاں پہ body پہنچ گئی تو height کتنی ہو گئی 5 meter ہو گئی تو یہاں پہ اس کی speed کیا ہے وہ ہم نے calculate کرنی ہے اور دوسرے point میں کیا کہتا ہے find speed of the body before it strikes the ground ground کا مطلب water level جو water surface تھی اس کیا drop کرتے ہوئے وہ total کتنی height cover کر کے آئے 10 meter cover کر کے آئے یہاں پہ جب وہ پہنچ ے یعنی water surface کو جب وہ touch کرے تو اس وقت اس کی جو speed ہو وہ کتنی ہونی چاہیے اب اس کو ہم نے H1 کہا تو V1 کہہ لیتے اب یہ اس کا main description ہے according to our given data اب ہم باری باری کر کے اس کا data لکھتے اور اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے تو ہمارے پاس جو given data ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ جو mass ہے وہ ہے M height جو ہے جو total height ہے جسے ہم nے H کا وہ 10 meter اب height above 5 meter from water surface water surface سے دوسری height جو ہے اسے ہم نے H1 کا total تھی 10 5 meter above ہے تو کتنی ہو جائے گی 5 meter ہو جائے گی اب calculate کیا کرنا ہے ہم نے دو چیزیں ہم نے find کر نی ہے find کی heading ڈال دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو سکے find ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے speed find کرنی ہے speed at 5 meter above water surface کہ 5 meter جب وہ water surface سے اوپر ہوگا تو اس کی speed کیا ہوگی یعنی اسے ہم V1 کہہ لیتے ہیں اور according to question یہ part کیا ہے پوچھتا ہے speed on water surface جسے ہم کیا لکھ لیتے ہیں V سے لکھ لیتے ہیں اب یہ میرے پاس given data ہے جس میں ہمیں mass دیا ہوا ہے height دی ہوئی ہے دو heights دی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ دونوں heights سے related ہم نے اس کی speed calculate اب اس کے solution کی طرف آتے اب of energy سے related ہے numerical number 6 b 7 b اور 8 b یہ 3 numerical inter conversion of energy سے related ہیں کیوں inter conversion of energy سے related ہے کیوں کہ body جو ہے وہ ایک certain height سے نیچے کی طرف گرتی ہے اس question کے اندر ہمیں کہیں پہ friction کا کوئی بھی چیز نہیں بتائی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے ہم air friction یا کوئی بھی friction جو ہے اس کو neglect کر دیں گے solution کیا ہوگا یہاں پہ کیا لکھیں گے according to inter conversion of energy اور کب no friction اب part a کے لیے solve کر رہا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس کیا ہوگا کہ جو loss in potential ہوگا کیونکہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں یعنی drop کر رہے ہیں تو potential energy میں loss آئے گا اور kinetic energy میں gain آئے گا اب potential energy کے لیے کیا لکھوں گا mg اب h کے ساتھ 1 لکھوں گا کیوں کیونکہ میرے پاس جو part a ہے وہ above 5 meter ہے v1 ہے v1 کس پہ ہوگا h1 پہ ہوگا this is equal to 1 by 2 m اور velocity کیا ہوگی v1 square ہو جائے گی اب mass سے mass میرے پاس cancel ہو جائے گا تو 2 divided آکے multiply which becomes 2 g h1 this is equal to v1 square دونوں طرف taking square root square root لے لیتے تو میرے پاس کیا آجائے گا v1 is equal to square root of 2 g h1 آجائے گا اب one by one اس کی values put کرتے ہیں تو کیا value آئے گی میرے پاس 2 g کی جگہ پہ 9.8 اور height جو ہے 5 ہے اب اس سارے کو جب میں solve کرتا ہوں تو میرے پاس result آتا ہے 9.9 meter per second یعنی جب ball کو ہم 10 meter کے height سے نیچے پھینکیں اور وہ 5 meter cover کریں تو اس وقت جو اس کی speed ہوگی وہ کتنی ہوگی 9.9 meter per second کے equal ہوگی اب ہم اس کا b part solve کرتے same to same according to inter conversion of energy ہوگا اس میں بھی ہم کیا لکھیں گے loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy اب b part ہے تو water surface کے اوپر ہے water surface سے height h ہمارے پاس ہے تو فارمولا کیا ہوگا mgh this is equal to half m v square کیوں m سے m cancel ہو جائے گا 2 divide multiply so 2gh is equal to v square taking square root تو کیا بن گیا v جو آیا ہمارے پاس وہ کس کی equal آیا this is equal to square root of 2gh آگیا اب value put کریں 2 9.8 and height is 10 اب اس سارے کو solve کریں تو ہمارے پاس result آتا ہے 14 meter per second یعنی جب وہ مکمل طور پہ 10 meter کی height cover کر کے water surface پہ پہنچے گی اس کو strike کرے گی تو اس وقت جو mass کی speed ہوگی وہ کس equal ہوگی 14 meter per second آپ لوگ اسے جلدی نوٹ ڈاؤن کر لیں تا کہ ہم اگلے question کی طرف جا ہمارا جو numerical question number 9 ہے اس کی statement کچھ اس طریقے سے ہے the engine of a jf thunder fighter develops a thirst thirst کا مطلب ہے force force generate کر رہے کتنی force generate کر رہے 3000 newton کی force generate کر رہے تو اس force کے اوپر وہ پوچھتا ہے کہ what horse power horse power مطلب ہم نے کیا horse power is the unit of power تو ہم نے power calculate کرنی ہے کب power calculate کرنی ہے جب وہ کتنی speed کے ساتھ move کرتا ہے 600 meter per second میں move کرتا ہے تو ہم نے power calculate کس چیز میں کرنی ہے in units of horse power تو اب given data کیا ہے ہمارے پاس جو given data ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک engine ہے JF thunder کا جس کی thirst force جو ہے 3000 newton کے equal ہے اور وہ engine move کتنے سے کر رہا ہے یعنی speed کتنی دی ہوئی ہے 600 meter per second کی speed دی ہوئی ہے find کیا کرنا ہے پاور find کرنی ہے in hp یہ چیز ہم نے calculate کرنی اب اس کے solution کی طرف جاتے ہیں کہ ہم solve کیسے کریں گے اب solution پہ جانے سے پہلے ہم اس کے formula دیکھ لیتے ہیں power کے دو formula میں ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلا formula جو ہے power کا وہ کچھ اس طریقے سے ہے power اور دوسرا ہوتا ہے power is equal to force dot velocity تو according to given data ہم پہلا formula استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہ time given ہے اور work given ہے لیکن ہم second formula استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ force بھی given ہے اور velocity کی بھی given ہے تو according to formula کیا formula ہے power is equal to force dot velocity لیکن اب یہ force dot velocity آئے گی یہ watts میں آئے گی تو watts کو پھر ہم کس میں convert کریں گی horse power میں convert کریں تو force سب سے پہلے ہم calculate force کی value لکھتے ہیں جو کتنی تھی 3000 newton تھی اور velocity جو ہے وہ میرے پاس 600 meter per second ہے اب اس سارے کو solve کرتے ہیں تو 1 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اور unit کیا آ جائے گا وات آ جائے گا اب ہم نے اس کو کس میں convert کرنا ہے horsepower میں convert کرنا ہے تو for power in hp کس کے equal ہو جائے گی ہم ساری value کو کس پہ divide کر دیں گے 7 46 وات پہ convert 7 46 اور unit کیا بن جائے گا horsepower بن جائے گا اب جب ہم اس solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو power کی value ہے وہ کس چیز کے equal آ جاتی ہے ہمارے پاس power جو آ جاتی ہے 2 4 1 3 hp solve رہے ہیں تو ہمارے چینل chemistry ring کو subscribe کریں اور اس کے ساتھ bell icon کو ضرور press کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہے وہ time to time آپ کو ملتے رہیں تاکہ آپ ان ویڈیوز اور لیکچر سے فائدہ حاصل کریں I hope you understand all the topics so Allah حافظ for the next week